بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آج آپ فرنڈ کے ساتھ میں گاجر کا حلوہ کی ویس پی شیئر کروں گی جو کہ بنانا بے حد ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی مجدار سا بن کے ریڈی ہوتا ہے تو 3 کیجی میں نے کیررز لی تھی اور خویا لوں گیز کے ساتھ شگر اور گی لوں گی تو یہاں پہ میں نے حاف کیجی خویا شگر اور گی لیے ہیں تو آپ گین کی کونٹیٹی کم بھی کر سکتے ہیں 5 سے 6 عدد علاجیاں جو ہے میں وہ یوز کروں گی تو یہاں پہ ہم ایک کڑائی لیں گے اور اس میں اپنی کیررز کو شامل کر کے 20 سے 25 منٹ تک اس کو اچھے سے کوک کریں گے تو کیررز سب سے پہلے جب آپ لیں گے تو اپنے کرنا یہ ہے کہ کیررز کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے واش کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کی اپنی گرین کلر کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ خوٹا لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے اچھے طریقے سے ان کو کرش کرنا ہے تب ہی آپ کا حلوہ جو ہے وہ مزدار بن کے ریڈی ہوگا تو 25 منٹ تک میں نے کیررز کو کوک کیا تھا اور کیررز کا جو اپنا پانی تھا وہ رائے ہو چکا ہے اور جب کیررز کا اپنا پانی رائے ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے چینی شامل کر لینی ہے اور چینی شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو 5 سے 10 منٹ کے لیے کوک کرنا ہے کیونکہ چینی بھی اپنا پانی چھوٹ دیتی ہے تو اس طرح سے ہماری گھاجریں جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائیں گی اور اب آپ نے اس کو مکس کرتے جانا ہے تو یہ بہت ہی مزدار سا حلوہ جو ہے پوبن کے ریڈی ہوتا ہے سرڈیوں میں کیررز کافی زیادہ مقتار میں آتی ہیں تو آپ اس حلوے کو گھر میں بہت آسانی سے بنا کے انجوائی کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ جو ہے اس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد اس میں میں لائچیاں شامل کر دوں گی اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور کیررز میں اب بہت سا پانی بھی آ چکا ہے تو یہ جب چینی میلٹ ہوتی ہے اس ٹائم پہ یہ پانی جو ہے وہ آ جاتا ہے تو آپ نے تیز آنچ پہ اس کو کوک کرنا ہے اور چمچ کو چلاتے جانا ہے تو جب چینی کا پانی درائی ہو جائے گا تو اس میں ہم شامل کریں گے گی اور گی شامل کرنے کے بعد 10 سے 15 منٹ تک کوک کریں گے تو آپ الگ سے برطن میں بھی گی کو بال کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے دریکلی اس طرح سے ایڈ کیا ہے تو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کی اس طرح سے ایڈ کرتے ہیں تو اب اچھے طریقے سے میں نے کیررز کو یہاں پر مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو کور کریں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے اور اس کے بعد جو ہے اس میں ہم کھویا شامل کریں گے تو یہاں پہ ہم اس میں کھویا ڈالیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کرتے جائیں گے تو ہمارا بہت ہی مزدار سا حلوہ جو ہے وہ بن گے ریڈی ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو ایک سربنگ ڈیش میں سرب کریں گے اور اچھے طریقے سے میں اس کو مکس کروں گی اور کچھ کھویا جو ہے میں نیکوریشن کے طور پر بھی یوز کروں گی تو ایک اچھے سی برطن میں اسے میں اس طرح سے سرب کروں گی اور کھوئی کے ساتھ ڈیگریٹ کر لوں گی تھنکس فور واشنگ دو ویڈیو